اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ گاہم سو ٹک ٹاک ہوں اللہ آپ کو خوشی رکھے اور اپنے گھروں میں عباد رکھے تو آج میں کچھ خاص بنا رہی ہیں تو میں نے بلا آپ لوگ کو دکھاؤں میں تو آج میں مجھے دیکھیں چولا جلائے گا میں نے کہہ بہت اچھی دے رہا اور آج ہم بنا رہے ہیں نہاری یہ ہم نے آدھے کیلو گوش لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے بوٹیاں نہیں کر رہا ہی اتنے بڑے بڑے بوٹے جیسے کروالی یہ ناری میں تو ایسے اچھے لگتا ہے نا یہ دیکھیں یہ بوٹے ہم نے لے دی ہیں اس طرح کے جیسے بڑے بھی ہیں نورمل اور اس طرح کبھی اور ایک نلی لے لی ہم نے یہ والی ایک نلی یہ آدھے کیلو گوشت ہے ہم اس کو بنائیں گے اس میں شان نہاری مسالہ اس میں ایک کریں گے اور پھر مچ مسالہ بھی تھوڑا سی ایک کریں گے تو چلیں پھر ہم اس کو پکنے رکھتے ہیں بہت سیمپل ہے پہلے ہم نے تیل ڈالنا ہے اس میں اس کو براؤن کھ لینا ہے تھوڑا گوشت کو اس میں مسالہ ڈال کے سارا مسالہ ڈال کے اس کو پکانا ہے پھر جیسے پیپ پانی ڈال دینا ہے گوشت گل دائے گا جب تک جیسے ہی گوشت گلے گا پھر ہم اس میں آٹا بھی ڈالیں گے اس میں اس کے ایسے گوشت کی سوری یا ایسے گوشت ہی نہا لینا ہے تو وہ اچھی بنتی ہے ہم نے اس کے اندر تیل لیا ہے اس میں ایک پیالا لیا ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے ابھی ہم اس کو تل رہے اچھی طرح اس کے اندر یہ شان مسالے کا پیکٹ اور تھوڑا سا لے تھوڑا سا کم ہوتی ہیں تو وہ ایٹ کریں گے اس میں سب تو ابھی ہے ہم اس کو بہن خیل فرائی کے لئے جیسے اپور سے کرا ڈالی نصر اس میں ب کا پانی دال کے پٹنے رکھیں گے ہیں ہمارا گوشت بہت ہے Mang thirds عکیق ایک ترا سماحے شروع کے الملف تنامی ۔ میں نے پی겠ک داخل نہیں نہیں کہا باپنے اور ذوہ کٹتے ہیں۔ ان لا نے انتونکہ پہنے کے بعدری دکھانے کو حضر ہوتے ہیں۔ ہٹی ڈال دیں گے ساتھ میں ڈالیں گے اور پہنچے پرسکہ پاک ربیں پہنچوں کو چوڑے دیں اور پاک رب سے ہی سکتے ہیں اور پھر پہنچوں کو جوابی پاک روکنائے کا پیس پر سکتے ہیں اور پھر پہنچوں کو پہنچوں کو چھوڑا کریں آپ کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو پہنچوں کو جنرے میں بلانک ہو چکے ہیں ملچے کھولی ایک تارے میں اس میں ملچے کام ہوتیں گے ملچے کھولی ایک تارے میں اس میں ملچے کھولی ایک تارے میں چٹپٹی ایک نام کرنے میں اس میں ملچے کھولی کھولی ایک کچھ ہی تارے میں تارے میں ہے موسیقی 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 اچھے طریقے سے کافی زیادہ گل گیا ہے گوش گل چکا ہے میں نے اس میں سے روون بھی نکال لیا ابھی ہم اس میں اٹ کریں گے آٹا ہم نے تیار کیا یہ ابھی ہم اس میں آٹا اٹ کریں گے تو اس سے گاڑی ہو جائے گی پھر ہم ان کی آج پر اس کو پکائیں گے زیادہ ہم نے گاڑی نہیں کری اب یہ آٹا لنکبات تو ویسے ہوتا اتنی گاڑی ہو جائے گی گوش کافی گل چکا ہے ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اس کا گوش کو ہوتا ہے کہ اس کا گوش کو زیادہ گلانا پڑتا ہے گرم اتنا ہو رہا ہے ایک منٹ دیکھیں میں آپ کو ایسے دکھاتی زیادہ گلہ گوش اچھا نہیں لگتا گرم دیکھ رہے نا پھرے گوش مارا اچھی طرح گل چکا ہے باکہ توڑا اور کریں گے تو کسارت ہو رہی بھو تو وہ بھی ہو جائے گی نلی یہ بھی اس کے اندر ابھی انہیں ڈالی نہیں ہے اس میں نکالی نہیں ہے ایک لمعاتی اس میں اٹھ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگر آئی دن اس کے اندر ابھی اٹھ کریں گے یہ ساتھ تھوڑا تھوڑاao اٹھ کر کے تو پھر اگم اس کو چلاتے بھی رہیں گے ساتھ میں ایب نے تھوڑا ڈالی اس کو چلانا ہے ساتھ میں تو ایک دم جیسے ڈالیں گے اس کے اندر اٹھلیے کپ میں تھوڑا سا کامmom یہ ساتھ دیں گے اس کو پھریز کی بنیمہ دیکھیں ہم نے بھی آٹا ڈالا ہے اس کے لئے اس کو ہم چلائیں گے ہلکی آنچ پہ چلائیں گے تھوڑی سی آنچ چیز کرنا تھوڑی سی آنچ تھوڑی سی تیز کر لیتے زیادہ نہیں دیکھ رہے نا آٹا ڈالتے کتنی گاڑی ہوگے ببکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو بنائیں گے اور میں نے ویسے بھی زیادہ گاڑی نہیں رکھی مجھے پتا تھا جب آٹا ڈالے گا تو یہ کافی گاڑی ہو جائے گی ہماری ہماری بس پکھر تیار ہے ہم نے یہ روگن نکال لیا تھا کیونکہ آٹا ڈالا تھا روگن ختم ہو جاتا سارا پتا نہیں چلتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے اندر ری ڈالا تھا تو تھوڑی دیر ہم اس کو بنائیں گے پر آنے کے بعد آپ کو پھر ڈیش آٹ کر کے بھی میں دکھاؤں گے بھی اس پہ روگن ڈالیں گے تھوڑا آٹا ڈالا ہے تو کر لے اور ہم نے گانی شنگل اس کا سمان بھی تیار کرتے ہیں لیو ہری مچھے ہرہ دنیا اور پیاس وہ ادرب سوری ہم دکھاتے ہیں تھوڑے در میں پھر آپ کو نہاری ہماری پکھر تیار ہو چکی ہے دیکھیں یہ زبردست آئیے اس کی رنگت دیکھیں اور ہم نے اس کو آٹا ڈال کے تقریبا 30-25 منٹ بھی پکایا ہے ہلکی آنچ پہ کہ آٹا دیکھیں کہیں وہ گھٹیاں نہیں بنی اور نلی دیئے اس میں ہم نے اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے بھی دکھائیں گے میں نے اس کے اوپر ہرہ دنیا ہری مرچے ادرک تھوڑا سا سمان ڈال دی ہم لوگ پیاس اوپر سے نہیں ڈال دکھاتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ پیساوہ گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے زیادہ نہیں چوٹے نہاری میں اتنا نیچھا لگتا بس نورمل تو ابھی ہم آپ کو یہ لکھاتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے چلیں پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں آگے دیکھیں نہاری پکے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ مزے کی لگ رہی ہے اور کتنا گاڑا بن اس میں آیا ہے لیکنی اچھی بنی ہے نہاری یہ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے نا بن کے بہت ہی زبردست تو بلتے پھر آپ کو کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست رکھ آیا ہے نہاری پھر مزے دار ہم نے اس کے اوپر گانیشنگ بھی کر دی ہے سمانویت کر دی ہے سارا چلیں پھر ملتے ہیں نیکس سوچوں تک کے اللہ حافظ